موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلیہ واصحابی اجمعین محترم ناظرین آج آپ کے پاس آپ کی معلومات آپ کی دلچسپی اور آپ کی دینی تربیت کے لیے ایک نیا سلسلہ لے کر کے حاضر ہوا یہ سلسلہ ان اہم اور سچے واقعات پر مشتمل ہے جو خواتین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ان واقعات کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دلسو عبرت کے جہاں تپر خزانے پائے جا رہے ہیں وہیں ہماری اور آپ کی تربیتی زندگی کے لیے ہمارے اور آپ کے نفس کے تذکیہ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سامان موجود ہے کوشش یہ رہے گی کہ ایک سچا واقعات ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو اس سے کیا علمی تربیتی ثقافتی ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے ہمیں اس سے کیا عبرت لینی چاہیے اپنی زندگی کے اندر جو بعض غلطیاں ہیں ان کی کیسے اصلاح کرنی چاہیے یہ چیزیں ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات مجھے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میدان میں قصوں کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قصہ انسانی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے مثال کے طور پر قصہ انسان کی فطرت کو بڑا مرغوب ہے فطری طور پر انسان قصے اور کہانیوں کو بہت پسند کرتا ہے اسی لیے عموماً بچوں کے لیے جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ کتابیں زیادہ تر قصوں کے اوپر مجتمل ہوتی ہیں قصوں کے ذریعے نصیحت بڑی مفید ہوتی ہے قصوں کے ذریعے کی گئی نصیحت کا بہت بڑا اثر سامنے والے اور مدعو کے اوپر پڑتا ہے اسی لیے اہلِ تربیت کا یہ تجربہ ہے کہ اگر تربیت کے میدان میں قصے کا اسلوب استعمال کیا جائے تو اس کا وہ اثر پڑتا ہے کہ عام باتیں رکھنے سے اس کا وہ اثر نہیں رہا کرتا اسی لیے علمائے شریعت بھی کہتے ہیں کہ قصوں کے ذریعے سے وعد اور تذکیر کا اثر عام وعد اور تذکیر کے مقابلے میں بڑا زیادہ ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ایک گھنٹے کی تقریر میں وہ اثر نہیں ہوتا جو چند منٹ میں بیان کیے گئے قصے کا ہوا کرتا ہے بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو قصہ جو ہوتا ہے وہ ہماری کسی بات کا ہمارے کسی بیان کا ایک عملی نمونہ ہوا کرتا ہے اس کی عملی تصویر ہوا کرتی ہے گویا کی ایک دلیل کے طور پر بھی بندہ ایک قصے کو لا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اور حدیث رسول کے اندر قصے کو دعوت کے ایک وسیلے دعوت کے ایک اسلوب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّنَّ قُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسِي مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ ہم ان رسولوں کا تذکرہ جو آپ کے سامنے کیے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں تاکہ آپ گھبرائے نہیں کہ یہ مخالفت کوئی نئی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس سے آپ کو تسلی دینا ہے آپ یاد رکھیں آپ کے سامنے حق بات آ چکی ہے اور اس قصے کا فائدہ کیا ہے یہ قصے مومنوں کے لیے موعدت ہیں وعد ہے وہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان قصوں کو سامنے رکھ کر کے اس سے عبرت حاصل کریں اور ان غلطیوں کو چھوڑ دیں وذکرہ اور یہ قصے نصیحت بھی ہیں کہ اگر وہ کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں ایک قسم کی نصیحت ہو جس کے مطابق وہ عمل کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قصوں کا دعوت کے میدان میں بڑا اہم رول ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی نصیحت کے موقع پر آپ نصیحت نہیں کرتے تھے صرف اس موقع پر ایک قصہ بیان کر دیتے تھے اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا تاکہ سامنے والا اس سے یہ نصیحت حاصل کرنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں تو کہنے کا مطلب قصے ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اس لیے اس سلسلے کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے میدان میں نصیحت حاصل کرنے اپنی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کرنے کا ایک بہتر سا موقع ہمارے آپ کے سامنے آئے آج کی مجلس میں جو سب سے پہلا قصہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں وہ قصہ اس دنیا کی سب سے پہلی عورت کا ہے اور وہ عورت کون ہے ہمیں کا ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ہم سب کی ماں حووہ علیہ السلام ہے حضرت حووہ کی پیدائش کیسے ہوئی اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی زیادہ تفصیل مروی نہیں ہے قرآن میں جو کچھ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر کہ اس میں روح ہوگی اور انہیں جنت میں رکھنے سے پہلے کسی اور جگہ پر جب رکھا تو آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتے تھے انہیں تنہائی سے وحشت ہوتی تھی انہیں سکون دینے والا ان کی کوئی دلجوئی کرنے والا کوئی انسان موجود نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی سے ایک عورت اور ان کی بیوی پیدا فرمائی جس کا نام ہم اور آپ مائی حوہ لیتے ہیں جن کا نام حدیثوں میں حوہ کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ایک ہی ذات سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے لیکن یہ تم لوگوں کی کثرت کیسے ہوئی بعد میں تمہاری پیدائش کیسے ہوئی اسی نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا کیوں لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ آدم علیہ السلام ان کے ساتھ رہ کر کے سکون حاصل کریں ایک جگہ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا تاکہ تم ان کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ رہ کر کے سکون حاصل کرو اور تم لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مبدت اور رحمت کا جذبہ رکھا ہے حضرت حووہ کی پیدائش کس طریقے سے ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے کہا قرآن مجید میں اس کا ذکر تو نہیں ہے البتہ ایک حدیث اس سلطلے میں صحیح بخاری مہتع ابو حرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصو بالنساء خیرا عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو ان کے اوپر سختی نہ کرو کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنُ ضِلْعَةَ اس لیے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اس کی تفصیل علمائے تفصیل اس طریقے سے لکھتے ہیں جیسا کہ مام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفصیل ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب وحشت کی اور تنہائی کی شکایت تھی تو ایک بار سوئے جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے ایک پسلی لی اور اسی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بگل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے پوچھا تم کون ہو تو کہا میں تمہاری بیوی ہوں کہا اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سکون آپ کے اتمنان کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت حووہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ مائی حووہ کو حووہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش حی سے ہے یعنی حی کے معنی ہوتا ہے زندہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے جو مردہ چیز تھی لیکن مائی حووہ کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہے جو حی اور زندہ تھے اس لیے ان کو حووہ کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے مائی حووہ کی پیدائش ہوئی مائی حووہ کا نام سراحت کے ساتھ بعد حدیث کے اندر موجود ہے چنانچہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کتب حدیث کے اندر بلکہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا بنو اسرائیل اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کے اندر سران نہ پیدا ہوتی اس لیے کہ بنو اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالی نے منو سلوہ سے نوازا تھا تو من ایک ایسی چیز تھی جو میٹھی ہوا کر دی تھی اور سلوہ کہا جاتا ہے کہ یہ گوشت کی شکلت تھی بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جسے آج بٹیر کہا جاتا ہے اس کا گوشت تھا تو بنو اسرائیل کو چونکہ یہ چیز روز آنا صبح کو جب اٹھتے تھے تو ان کے کھیتوں ان کے سحر کے اندر یہ چیز مل جایا کرتی تھی انہیں اسے ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے بسبری سے کام لیا بسبری کا مظاہرہ کیا اور اسے جمع کرنا شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس غلطی کی وجہ سے گوشت کے اندر سران پیدا ہونے کا مادہ رکھ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا لولا بنو اسرائیل اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا پھر آگے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا حووہ اگر حووہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی آخر یہ خیانت کیا تھی نعوذ باللہ من ذالک عزت میں خیانت نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک مال میں خیانت نہیں تھی لیکن یہ خیانت کیا تھی علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حووہ کو جب پیدا فرمایا تو ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا اور جنت میں رہنے کے لئے کہا تم جنت میں اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو اور پورے جنت کے اندر جہاں سے تمہیں ملے جو کچھ بھی ملے جہاں تمہارا جی چاہے وہاں رہو اور وہاں سے کھاؤ البتہ دھیان دو یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہ جانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجْرَةِ اس درختے قریب نہ جانا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا یہ آدم علیہ السلام کو آزادی دی گئی لیکن شیطان جسے آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے بھگایا گیا تھا آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے وہ رادے درگاہ ہوا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ آدم اور ان کی ذریعت کو ہم ہر طریقے سے دھوکہ دیتے رہیں گے لہذا وہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچنی کی کوشش کرتا اور آدم علیہ السلام کو ورغلاتا انہیں خواہش دلاتا انہیں لالت دلاتا یہاں تک کی اس نے قسم کھا کر کے یہ کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ یاد رکھو تمہارے رب نے آخر تمہیں اس درگ سے کیوں منع کیا ہے تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں جانے کے لئے پیدا کیا ہے اور اس جنت میں تمہیں وقتی طور پر رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر تم اس درگ سے کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہوگے تمہیں اس جنت سے جانا نہیں پڑے گا اسی لئے تمہیں اس درگ سے منع کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ شجرت الخلد وَمُلْكُ الْلَا يَبْلَا ہے یہ ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی شخص اسے کھا لیتا ہے تو کبھی مرے گا نہیں اگر کوئی شخص اس کا استعمال کر لیتا ہے تو وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا اس کا ملک کبھی زائل نہیں ہوگا لہذا میری بات مانو اور اس درخت سے کھا لو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور بیان فرما دیا تھا کہ اے آدم یاد رکھنا یہ شیطان عدول لک وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے اس کی پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں اس جنت سے نکال کر کے شقاوت بدبختی اور مشقت کی زندگی میں تمہیں ڈال دے لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا اس کی اطاعت نہ کرنا لیکن شیطان اپنی بات پر علا رہا آدم علیہ السلام کو ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور آدم علیہ السلام جب اس کے چکر میں نہیں آئے تو وہ مائی حوہ کے اوپر اپنا دورہ ڈالنا چاہا مائی حوہ کو ورغلانا چاہا مائی حوہ سے بھی یہی بات کہی کہ تم جانتی ہونا کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے نہ کہ جنت میں رہنے کے لیے اور اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں مل جائے گی اسی لیے منع کیا ہے لہذا میری بات مانو تم کھاؤ اور اپنے شوہر کو بھی مجبور کرو کہ اس درخت سے کھائے تو حضرت آدم علیہ السلام جب راضی نہیں ہوئے تو مائی حوہ بھی شیطان کے ساتھ مل کر کے انہیں ورغلانے لگی بلکہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ سب سے پہلے مائی حوہ نے ایک درخت کھایا اور وقتی طور پر اس کا جب کچھ اثر ظاہر نہیں ہوا تو آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت سے کھلا دیا اب جیسے ہی اس درخت سے کھانا تھا کہ دونوں کے لباس گر گئے اور دونوں بالکل عاری ہو گئے تو کہنے کا مطلب اس حدیث میں جو اشارہ کیا گیا ہے لولا حوہ لم تخن انتا زوجہا اگر حوہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی اس طرح سے حضرت آدم اور حوہ کی زندگی جنت سے اب ختم ہو کر کے اس دنیا کے اندر دونوں آ جاتے ہیں جیسا کہ یہ قصہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوہ کو اولاد ہوتی ہے جنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہا جائے کہ جنت میں کوئی اولاد ہوئی تھی دنیا میں آنے کے بعد اب دنیا کی زندگی میں پڑے یہاں پر آدم علیہ السلام کو حضرت حوہ سے اولاد ہوئی اس زمین ہی پر حضرت حوہ کی وفات ہوئی آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک سال کے بعد ان کی وفات ہوئی اور آدم علیہ السلام کے بگل میں دفن کیا گیا آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ جدہ میں ایک مقبرہ ہے جہاں پرہت حووہ کی قبر ہے یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے اس طریقے سے حضرت حووہ کی زندگی جو تھی اور ان کا قصہ ختم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ حضرت حووہ کی اولاد کیا ہیں اور کتنی تھی اس سلسلے میں علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت حووہ کو چالیس یا بعد علماء نے جیسا کہ امام تبری نے نکل کیا ہے کہ ایک سو بیس اولاد ہوئی ہیں اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتا یہ تھا کہ حضرت حووہ ایک حمل سے دو بچے کو جنتی تھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اب ظاہر بات ہے اس وقت ان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں تھا تو اللہ توارک وطالعہ نے یہ نظام رکھا کہ ایک حمل کے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے جو لڑکے اور لڑکی ہو رہے ہیں ان سے ہوا کرے تاکہ یہ ضروریت آدم دنیا میں فیل جائے کہا جاتا ہے حضرت حووہ کے سب سے پہلے بیٹے قابیل ہیں اور قابیل کی بہن کیلہ یا قلیمہ ہے اور آخری سب سے بیٹا عبد المغیث اور آخری سب سے بیٹی عمت المغیث ہے یہ ہے مختصر سا قصہ اس دنیا کی سب سے پہلی عورت کا جسے ہم اور آپ حووہ کہتے ہیں اور جنہیں ہم تمام مسلمانوں تمام نبیوں اور تمام ولیوں کی ماہ ہونے کا شرف حاصل ہے جنہیں اللہ تبارک وطالعہ نے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا تھا اب آج کے درسے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا عبرت اور کیا درس اور کیا سبق ملتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ایک مومن ہونے کے ناتے ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی کمال قدرت پر ایمان کہ اللہ تبارک وطالعہ کس طرح سے مٹی سے اسے سان کر کے اس سے پتلہ بناتا ہے اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے انہی کے ایک حصے سے ان کی بیوی حضرت حوہ کو اللہ تبارک وطالعہ بناتا ہے پھر اسی سے ساری ذریعت کو اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا میں فیلا دیا کہ آج دنیا میں ہم انسانوں کا ایک چلتا فرتا سمندر دیکھتے ہیں دوسرا برا فائدہ جو علماء نے امام القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مرد کا کام کمانا اور دنیا کے اندر محنت اور مشقت کرنا ہے اور عورت کا کام گھر کی ذمہ داری کھانا پکانا اور گھر گرستی کا کام کرنا ہے یہ امام القیم نے یہاں سے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا کہ شیطان تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے اگر ایسا کیا تو اے آدم فتشقا تو بدبخت تو پریشان اور تو مشکل میں پڑ جائے گا یعنی دنیا میں جا کر کہ تجھے مشقت کی زندگی بسر کرنی پڑے گی اسی طرح اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی مل رہا ہے کہ بسا اوقات مومن دھوکہ کھا جاتا ہے خاص طور پر جب اس کے سامنے قسم کھائی جائے خاص طور پر سامنے والا جب اس کے سامنے ناسح اور اس کے خیرخا کی شکل میں حاضر ہو تو ایک مومن دھوکہ کھا جاتا ہے جیسا کی آدم اور حووہ علیہ السلام یہ دونوں سیدھے مومن تھے ساخ دل کے مومن تھے انہیں یہ کبھی بھی توقع نہیں تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام لے کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک وطالعہ کو گواہ بنا کر کے کہ بھی کوئی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے اس لیے ابلیس کے چکر میں آ گئے اور وہ گناہ کا کام ان سے سردد ہو گیا ایک اور اہم فائدہ جو غور کرنے کا ہے اور اس سے پرہیز کی ضرورت ہے کہ اگر انسان غیر ضروری لالت کی اندر مبتلا ہو اور خواہش کی پیروی کرنے لگے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان اور بربادی کا سبب بنتی ہے سب سے خطرناک چیز اگر انسان کے لیے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو لالت اور خواہش ہے اور اس کی پیروی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام اور مائی حووہ علیہ السلام ان دونوں نے آخر اس درخت سے کھایا کیوں؟ وہ فل کیوں کھائے؟ ظاہر بات اس کی وجہ یہ تھی یہ لالت رہی انہیں یہ خواہش رہی کہ جنت کے اندر ہمیں ہمیشہ رہنے کا موقع مل جائے تو کسی چیز کے بارے میں غیر ضروری لالت کرنا اور شریعت کے احکام کی پابندی نہ کرنا اپنی خواہش کو شریعت کے تابع نہ کرنا انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح ایک اور بڑا فائدہ ہم کو یہ ہوتا ہے اور مردوں کے لیے یہ چیز بعیثِ عبرت ہے وہ یہ کہ عورت صبر میں بہت کم ہوا کرتی ہے عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے کمزور ذات پیدا کیا ہے اسی لیے تو حضرتِ حووہ نے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھانے پر مجبور کیا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر مردوں کے سامنے ان کی عورتوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جو حرکت قابلِ گرفت ہے اور مناسب نہیں ہے تو لوگوں کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے سختی سے اس پر مواخذہ نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فطرت ہی میں ٹیڑھا پن لکھ دیا ہے ٹیڑھی پسلی ہی سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ ٹیڑھا پن ان کے اندر رہے گا ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں تو ان کی ان غلطیوں کو برداشت کر کے ان کے ان غلط تصرفات پر صبر کر کے ہی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا مکمل سیدھا کرنا چاہیں گے تو اوپسلی ٹوٹ جائے گی اور سیدھی نہیں ہوگی اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ برہنا ہونا یعنی کپڑے اپنے اتارنا آج یہ چیز بڑی عام ہے عورتوں ہی میں نہیں مردوں ہی میں بعد مرد کو دیکھیں گے روڈوں پر آپ صبح کے وقت دیکھیں تو ایک ہلکا سا اندر بیہ پہن کر کے وہ باہر گھوم رہے ہیں جس سے ان کے سارے آدھا ہر کسٹیز ظاہر ہو رہی ہے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے اور شیطان کے وسوسے سے یہ شیطان کی چال ہے انسان کو برہنا کر دے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے شیطان تمہیں دھوکہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ تمہارے جو شرمگاہ ہے اس کو ظاہر کر دے تو آج جتنے کچھ عورتوں کی طرف سے یا مردوں اور نوجوانوں کی طرف سے جو اپنی شرمگاہ یعنی جسم کے اس حصے کا اظہار ہے جس کو شرعی طور پر چھپانا چاہیے یعنی مردوں کے لیے تکھنے سے لے کر کے ناف تک اور عورتوں کے لیے ان کا پورا جسم ہے ان کا ظاہر کرنا اس حصے کا یہ شیطان کے وسوسے کی طرف سے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فطرت کو اپنانے اور شریعت تم طابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آج کی مجلس یہی پر روکتے ہیں اگلی مجلس ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تک تک کے لیے آپ سے اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی